موسیقی 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 تو اس طرح کی بہت سارے محنت طلب اور کبھی گرم کبھی سرد سمندر ہوتا ہے کھلی جگہ پر ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے اس میں تو سمندر کی کوئی لمبائی ناپی نہیں جا سکتی اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے جس کے اندر یہ مشلی پیدا ہوتی ہے سی فوڈ اور مشلی یعنی کہ دونوں چیزیں کے بارے میں جو آج میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر جو لوگ سی فوڈ نہیں کھاتے ہیں ان کے ساتھ اکثر جو آئیڈین کی کمی کی وجہ سے گلے میں آپ نے دیکھا ہوگا پھول جاتا ہے گلہ اور اس ٹائپ کی بیماری ان کو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ سی فوڈ نہیں کھاتے ہیں فش نہیں کھاتے ہیں ان کے بال کمزور ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں وہ چمک موجود نہیں ہوتی ہے دماغی صلاحیت سے کمزور ہوتے ہیں وہ لوگ دماغی صلاحیت بھی ان کے اندر کم ہوتی ہے جو لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ جسم میں جو اسکن ہے یعنی کہ عمر سے پہلے جو ہے آپ کے چہرے پہ جھوریاں پڑھنی شروع جاتی ہیں اسکن خراب ہونا شروع جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ہے جسم کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی بہتر نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہارڈ آپ کا جو ہے وہ کمزور رہتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر اومیگا تھری ہوتا ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں فش کے اندر جو آپ کی زندگی میں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں شگر پیشنٹ ہو جانا اس ٹائپ کی بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا آپ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے جب تک آپ سی فوڈ استعمال نہیں کرتے ہیں تو پلیز اگر اپنی زندگی کے اندر آپ نے سی فوڈ استعمال نہیں کیا ہے لیکن بچوں کو خدا رہا سی فوڈ ضرور استعمال کروائیں اس لیے کہ ابھی جو بہت سارے ایسے میٹ ہیں میں جن کا نام نہیں لینا چاہ رہا وہ نقصاندے ثابت ہو رہے ہیں جس کی ویسے انسان کے جسم میں سے ہارمون ڈسٹربنس اور اس ٹائپ کی خواتین کو بہت زیادہ جلدی افیکٹ کرتے ہیں مردوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے اور بھی بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے بہت سارے گوش اور ہیں وہ گوش کا میں نام نہیں لے رہا لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے نقصاندے ثابت ہو رہے ہیں تو پلیز خدا رہا اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں تو پیسے دے کر آپ جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں تو اس سے بہتر ہے کہ پیسے دے کر اچھی چیز خریدیں اور فش کو اپنی زندگی میں حصہ بنائیں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر جو ہے بارہ مہینے فش نہیں کھائی جاتی ہو سرد ممالک ہوں تھائیلنڈ جیسے گرم ممالک ہے جاپان ہے ملیشیا ہے سنگاپور ہے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں بارہ مہینے فش کھائی جاتی ہے اور فش کے ساتھ دودھ بھی پیا جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے یہاں کے غلط کانسپٹ ہے اس کو پلیز اپنی زندگی سے دور کریں اور فش کو اپنی زندگی میں شامل کریں خوشگوار زندگی گزاریں خوبصورت زندگی گزاریں اور ہیلڈی زندگی گزاریں اس لیے کہ اگر فش آپ استعمال کریں گے تو آپ کی جسم میں بے تہاشا توانائی ہمیشہ رہے گی اور آپ اپنے ہارڈ کو آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے جب آپ کا دل مضبوط ہوگا تو آپ کی جسم بھی مضبوط ہوگا اور جو آج کل کم عمر میں پچیس بیس پچیس سال تیس سال کی عمر میں لوگوں کو ہارڈ اٹیک ہو رہا ہے تو پلیز اس سے دور رہ سکیں گے کروسٹول آپ کے جسم سے کم ہونا شروع ہوگا اور آپ ایک صحیح معنوں میں جو لائف سٹائل ہے آپ کی زندگی کا ایک بہترین طریقہ کار ہے وہ آپ استعمال کر سکیں گے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے تو جان اسی وقت ہوگی جب آپ صحیح چیزیں استعمال کریں گے اور خود بھی استعمال کریں گے اور بچوں کو بھی استعمال کروائیں گے ہفتے میں دو دفعہ ہفتے میں دو دفعہ سی فوڈ استعمال کرنا چاہیے جس میں آپ پراؤن بھی استعمال کر سکتے ہیں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید پراؤن میں جو کہنا میں فیڈ زیادہ ہوتا ہے یا کروسٹول زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کروسٹول بڑھ سکتا ہے یہ پرانی تحقیق تھی نئی تحقیق کے مطابق پراؤن کے اندر کوئی کروسٹول نہیں ہوتا اس کو آپ کھاتے ہیں تو وہ گوڈ کروسٹول ہوتا ہے بیٹ کروسٹول نہیں ہوتا اور گوڈ کروسٹول جائے ہو آپ کے زندگی میں بہت ضروری ہے وہ بھی کم ہو جائے جسم میں سے تو بھی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں تو یاد رکھیں سی فوڈ کا استعمال کریں پراؤن ہے اور بہت ساری ممالک میں کلاماری اس کے علاوہ کرپ اور بھی بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو جو چیزیں آپ کھا سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو مناسب لگتی ہیں آپ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں میں نے استعمال کرنی ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر رہتے ہوئے تو لازمی استعمال کریں اور اپنی زندگی کو خوشدوار بنائیں اس لئے کہ یہ سی فوڈ اگر آپ کے زندگی سے کم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے آپ کو بہت نقصان کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی انفرمیشن سی فوڈ کے بارے میں اور مشلی آپ کو بہت ساری قسم کے مارکیٹ کے اندر مل جاتی ہے لیکن ڈیشز جو ہے نا الگ الگ ٹائپ کی بنائی جاتی ہیں کچھ فرائی ڈیشز ہم بناتے ہیں آج کل فنگر فیش بہت زیادہ لوگ انجوائے کرتے ہیں تو اس کو بوللیس کر کے بھی کرتے ہیں چھوٹی مشلی اگر ہو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹی مشلی شاید اتنا مزدار نہیں ہوگی یا فائدہ مند نہیں ہوگی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چھوٹی مشلیاں جو ہوتی ہیں جو زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں بنسبت بڑی مشلی کے جب چیز بڑی ہو جاتی ہے اسی طرح سے بکرہ جو ہے اگر سال بھر کا ہو تو اس کا گوش جلدی گل جاتا ہے ڈیڑھ دو سال کا ہو جاتا ہے تو گوش گلنے میں مشکل ہوتی ہے اس کی تازگی یا اس کا مزہ جو ہے وہ نہیں رہتا تو اسی طرح سے مشلی جو ہے چھوٹے سائز میں جب ہوتی ہے تو اس میں زیادہ توانائی ہوتی ہے اس کا گوش زیادہ مزدار ہوتا ہے بنسبت اس کے کے بڑا ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ہماری انفومیشن مشلی کے بارے میں ہمارے پاس کالر ہیں میسیز علیاس فرام لاہور سلام علیکم میسیز علیاس جی کیا حالہ بھائی آپ کا بلکو ٹک ٹاک میرے میں نے بات کرنی تو آج اللہ کا شکر ہے فرس ٹائم کال ملائی ہے میری جی ماشاء اللہ کیا نام ان کا ایمان فاطمہ ایمان فاطمہ جی ایمان فاطمہ کیسی ہے ہلو آپ کیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کیا کہنا چاہیں گی انگل کو کیا پڑی سینویچ بنانا ہاں سینویچ اچھا سینویچ بنانا سکھا دوں ٹھیک ہے اور کیک جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا ایمان فاطمہ کو بہت بہت میرا پیار اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے اور اسی طرح سے ہستی کھیلتی آپ رہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ فش کے بنانے کے بھی بڑے طریقے کار ہیں یہ سالن بھی بنتا ہے اس کا ہم کو فرائی بھی کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ اسٹیم فش بھی بنتی ہے اور بھی بہت ساری طریقے کار ہیں فش بنانے کے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹائل کی فش بنا کر کھائیں گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے جو لوگ ڈائٹ پر ہیں وہ آج کی فش ضرور دیکھیں اس لیے کہ یہ ہم اسٹیم کرنے جا رہے ہیں اسٹیم کر کے بیک بھی کر سکتے ہیں آپ اسے یا کوئلے پر جو ہے نا بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا آج کی ریسپی ٹینوں چیزیں آپشن ہیں آپ جب ریسپی کارٹ پڑیں گے تو نیچے لکھا ہوگا اس کو بیک کر سکتے ہیں اس کو سٹیم کر سکتے ہیں اسے آپ کوئی رو پر جو ہے سیکھ کر بھی کھا سکتے ہیں ہم آپ کوئلر ہیں کوئٹہ سے کوئٹہ سردی ہو رہی ہے بہت زیادہ شاہین سلام علیکم سلام علیکم سلام کیا سیکھتے ہیں شپ جی بالکل ٹھیک ٹھیک ٹاک الحمدللہ بہت سردی ہو رہی ہے سنا کوئٹہ میں جی جی بہت زیادہ خطرناک قسم کی ہوایں چل رہی ہیں اور جو ہے جسم جی تو آج آپ کے لیے نا یہ فش موجود ہے بہت زبردست فش بنانے جا رہے ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ کو بہت شور زبردست ہوتا ہے بہت شکریہ شاہین آپ کوئی کچھ کہنا چاہیں گے کچھ فرمائش کریں گے مجھے چکر آتے رہتے ہیں ہلکے ہلکے چکر آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے کب سے ہے یہ آپ کو کافی ٹائم ہو گیا کافی ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ سب سے بیس چیز جو ہے وہ ہے اپنا کھیرہ ٹھیک ہے ہلو جی جی کھیرہ ہے نا آپ کو بلٹ پیسر بھی رہتا ہے جی تو کھیرے دو کھیرے کا جوس نکال لیں جس سے ہم گاجر کا جوس نکالتے ہیں ٹھیک ہے جی اسے وہ نکال کر صبح نہار مو لے لیں آدھے گھنٹے کے بعد کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو ریگولر استعمال کریں پورٹی ڈیز کے اندر انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا اور چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف اور واپس آتے ہیں اور مسالے دار مشلی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بہت ہی دیسٹی چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں بہت ہی مزدار فش تیار ہو رہی ہے بہت ہی مزدار اس لیے ہے کہ اس کے در جو مسالے ہیں وہ بڑے غور سے دیکھنے والے ہیں اور بہت ہی مزدار مسالے ہیں اور انشاءاللہ اس فش کو آپ فرائی کر کے کھائیں یا پھر اس کو آپ کوئلے پر سیکھ کر کھائیں یا اسے آپ اوون میں بیک کریں یا اسٹیم کر کے کھائیں ہر طرح سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس کے مسالے وہ واقعی ٹاپ کلاس مسالے ہیں سب سے پہلی بات ہے کٹنگ کی اس کو کس طرح سے آپ نے کٹنا ہے اور کٹنگ میں اگر آپ نے اس کا خیال اچھی طرح سے نہیں رکھا تو یہ مسالے اس کے اندر تک نہیں جاتے ہیں ہلکا ہلکا سہم اکثر کٹ لگا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسالے اگر سہی طریقے سے نہ جائیں تو پھر وہ فش جو ہے مزدار نہیں بنتی ہے تو فش کو بنانے کے لیے کٹنگ بھی بہت ضروری ہے اس کی کس طرح سے کٹنا ہے ایسی لیمینس کو کٹنگ کر کے نہیں رکھی ہوئی بلکہ آپ کے سامنے اسے ہم نے کٹ کرنا ہے ہمارے پاس کولر ہے ماریا فرام کراچی سلام علیکم ماریا علیکم سلام کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں اللہ کا سکتر ہے سر آپ کنا ہے آپ جی بالکل الحمدللہ خیر خیریت جی کیا کہنا چاہیں گی میں آپ نے بتایا تھا بزن کم کرنے کا سانف زیرا اور سانت وغیرہ جی 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 تو وہ پیسٹ بنا کے کھا سکتے ہیں پانی ڈال کے تو پیا ہی نہیں جا رہا پانی ڈال کر نہیں پیا جا رہا ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو پی کر اور کھا کر اس کے بعد تھوڑا سا نیم گرم پانی اس کے اوپر سے آپ پی لیں لیمن ڈال کر اچھے شہد کے ساتھ ہی پیسٹ بنا کے کھانا ہے نہیں نہیں شہد کو آپ پانی میں ڈالنے اچھا شہد کو پانی میں ڈالنے میٹھا ہو جائے گا اور اس کے بعد لیمن ڈالنے اس کے اندر آدھا ٹھیک ہے ٹھیک تو ایک ہلکا سا گلاس بن جائے گا آپ کا ٹھیک ہے باقی سانف اور وہ زیرا اور سانٹ اس کو پاورڈر بنا کر رکھ لیں اس کو کھایا ایک چمچ اور اس کے اوپر سے یہ پانی پی لیا اچھا بلکل ہوگا ایک ہی بات ہے مکس کر کے کھائیں یا بیسے کھا لیں لیکن اس سے پیا جائے گا آپ سے کھایا جائے گا ٹھیک ہے یہ تقریباً 21 دن کا کورس ہے انشاءاللہ ہاں ہاں بلکل اور اس کے بعد بھی آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے آپ کے جسم میں جو گندہ پانی ہے نا وہ بھی اس کو صاف کرے گا جس کی وجہ سے یہ آپ کی جو مٹاپا ہے جو ہے سوجن بھی اکثر لوگوں کے ہو جاتی ہے ان کے لئے بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین تو یہاں ہم کٹ لگانے جا رہے ہیں تو غور سے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ہڈی تک لگانا ہے کٹ ٹھیک ہے اس لیے کہ اگر ہڈی تک آپ نے کٹ نہیں لگایا تو گوش میں مسالہ جائے گا نہیں میں اس کو قریب سے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے فوراں برابر میں آپ نے ایک اور کٹ لیا ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کے برابر میں پھر ایک اور برابر برابر سے کٹنگ اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے یہ آپ نے کٹ لگا لیا پھر اس کے مخالف یعنی کہ اس طرح سے پھر پھر ایک لگایا آپ نے کٹ پھر اسی طرح سے دوسرا پھر تیسرا پھر شوتا ٹھیک ہے یہ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کر لیا جب یہ کٹ لگ چکا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیمن جیس لینا ہے نیمو کا جو رس ہے وہ وہ آپ نے ڈالا اچھی طرح سے تاکہ اس کی مہگ بھی دور ہو جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھا خاصا میں نے لیمن ڈالا ہے اور اس کے بعد لسن پیس لسن کا پیسٹ اور نمک یہ تین چیزے پہلے لگانی ہے اس کو لگا کر آپ نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر مسالہ جو ہے وہ آپ نے اچھا اس کی جو کٹ ہے اس کے اندر بھی اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کے پیٹ کے اندر تاکہ ہر جگہ سے جو مہگ کا کوئی بھی کترہ باقی ہے نا وہ نہ ہو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح سے نمک چڑکا آپ نے لیمن تو لگا ہوا ہے باقی لسن لگایا یہ ہو گیا فائنلی نمک لسن اور اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے بعد لیمو کا رس تین چیزیں اور اس کو اپنے سائیڈ پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ایک مسالہ بھی ہم تیار کریں گے جو بہت ہی امپورٹنٹ مسال ہے ہمارے پاس کالر ہیں افشا سلام علیکم افشا بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بلکل بھنا فیما کی فرمائش بھنا فیما ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا جیسے بھی تھوڑا سا ٹائم ملے انشاءاللہ میں آپ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آج سے موسم بہت اچھا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دش بتا دیدی جی جی آج کے موسم میں یقین کریں میں گھر سے ہی سوچتا ہوں آرہا تھا آپ نے پکوڑے سے بنائی نہیں پکوڑوں کا موسم نہیں ہی سوچتا ہوں کسم سے یقین کریں میں گھر سے سوچتا ہوں آرہا تھا کہ میں اپنی وائف کو فون کر کے بولوں یار پکوڑے بناوں میں جارہا شو ختم کر کے آتا ہوں تو پکوڑے ضرور کھاؤں گا چلے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین تو اب آجاتے ہیں مسالے کی طرف مسالہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے مسلی کا ٹھیک ہے یہ ہے اجوین ٹھیک ہے اجوین آپ نے ڈالا یہ ہے رائی دانا کٹا ہوا یہ ہے زیڑا کٹا ہوا ٹھیک ہے یہ ہے گرم مسالہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر تین چیزیں جاری ہیں وہ اور الگ سی چیزیں ہیں جس میں حلدی کا پیسٹ ہے سابت حلدی کو میں نے کوٹ کر اس کو پیس بنایا ہے یہ ہے چوٹی والی جو گول والی مرچے ہوتی ہیں تیز والی اس کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ والی جو ہے تلہار مرچوں کا پیسٹ ہے اس کا کلر بہت اچھا تھا خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ ساری چیزیں مکس کر لی ٹھیک ہے اور یہ جو لیمن کا جوز تھا اس کو میں نے شامل کر دیا تاکہ یہ پیسٹ ذرا لیکویڈ ہو جائے اس کے اندر یہ ساری چیزیں مکس کر لیا اس کے بعد یہ مسالہ اترے نہیں اس لئے ہم اس پہ تھوڑا سا کون فلار اٹ کریں گے ایک سے دو کھانے کی چممچ بہت کم صرف ہلکا سچے پک جائے اب اس مسالے کو آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ اس طرح سے دیکھنے میں اس طرح سے گردن کے اندر اس کے پیٹ کے اندر ٹھیک ہے پھر اس کو پلٹا پھر یہ مسالہ اس طرح سے انگلیوں کی مدد سے اچھا احتیاط کر کے نا یعنی کہ آپ کے انگلیاں کانٹو پار نا لگ جائے ٹھیک ہے اس کے ہر حصے میں یہ مسالہ لگا کر ویسے آپ آدھے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اسٹیم کریں گے یا بیک کریں گے یا کوئلو پر سکیں گے یا پھر آپ اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں چاروں اپشن آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کے پاس چیز اس کے ساپ سے کریں میں اس کو کر رہا ہوں ہیلتھی پوائنٹ آف یو سے اسے ہم اسٹیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اسٹیمر ہے اسٹیمر میں میں اسے اسٹیم کروں گا اس کے بعد اسے ہم کریں گے بعد میں تھوڑا سا جو اوون ہے اس میں بیک جو بچاوہ مسال ہے اس کو آپ آرام آرام سے اس کے اوپر لگا دیں پیٹ کے اندر بھی اس کے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا فائنل اس سے یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ یار ہماری فج جو ہے نا وہ کچھی رہ گئی ہے ٹھیک ہے بیس پچیس منٹ کے لیے سے آپ اسٹیم کر لیں اس کے بعد سے آپ جو ہے بیک کر لیں تاکہ کلر اس کا اچھا سا جائے اور اسے ہم نے چرا دیا ہے بیک ہونے کے لیے مسالوں کا خیال رکھئے گا ابھی ریسیبی کارڈ چلے گا جس کے اندر مسالے دیئے ہوئے ہیں کہ کون کون سے مسالے کتنے استعمال کرنے ہیں اور مسالوں سے ہی سارا اس کا فلیور بنے گا اس لیے کہ فش میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس میں سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اجوائن اور رائی دانہ یہ دو ایکسٹر چیزیں تھیں جو عام مسالوں میں استعمال نہیں ہوتی ہیں تو وہ میں نے ڈالا اس کے اندر جو بہت ضروری ہے آپ کے فلیور کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ فلیور آپ کو زبردست بنا کر دے گا اچھا جیسے کہ دوست ٹی ہے دوست ٹی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہترین ٹی وائٹنر اور اس کا منسلک ہونا فوجی فوڈ کے ساتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے لیے یہ پروڈیکٹ جو ہے ایک تو بیضرر ہے یعنی کہ آپ کے صحت کے لیے کوئی نقصان دے نہیں ہے اور آپ کو بہترین پروڈیکٹ فرام کرتا ہے جو فوجی فوڈ ہے اس کے ساتھ منسلک ہونا سب سے بہترین چیز ہے تو وائٹ وائٹنر استعمال کریں وہ بھی دوست ٹی وائٹنر اور مزیدار چائے پینے میں بھی چائے پینے جا رہا ہوں چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے دم مچھلی مچھلی سابود ایک سے سوا کے لوگ کان پلوجھ لے سن پیس 3 کھانے کی چمچے تلہار مرچوں کا پیس 4 کھانے کی چمچے گون مرچوں کا پیس 2 کھانے کی چمچے ہلتی کا پیس 2 کھانے کی چمچے اجوائن پاوڈر آتا چاہ کا چمچ گرم مساءلہ پاوڈر 1 چاہ کا چمچ زیرہ کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ رائے دانہ کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس آدھا کپ اولیو آل دو کھانے کے چمچے نمک حس بے جائے کھا کلکیب مچھلی کو ساف کر کے کٹ لگا لیں اب اس پر نمک لیمو کا رس اور لیسن کا پیسٹ لگا کر دس سے پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اب ایک مکسنگ بول میں باقی بچے تمام مسالوں اور پیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کر کے آمیزہ تیار کر لیں دم مچھلی تیار ہے نوٹ اس مچھلی کو سٹیم بیک اور فرائی بھی کیا جا سکتا ہے جی ناظرین تو یہاں ہمارے پاس دو سٹی ہے اور دو سٹی جو ہے وہ آپ کے رشتوں کو مضبوط بناتی ہے اور بہترین رنگ یہ دیکھیں یہ آپ کے چائے کو ایک بہترین کلر جو ہے وہ دیتی ہے اور یہ وہ اپنا ٹی وائٹنر ہے جو آپ کے چائے کو ایک بہترین کلر بہترین خوشبو اور بہترین مزا جو ہے وہ دیتی ہے اور یہ جو ہے دوستی آپ لوگ کے رشتے میں ایک مضبوطی پیدا کرتی ہے اور ہمارے جو ایک کلچر ہے دیشی کلچر اس کے اندر ساری باتوں میں بفتگو کے بیچ میں اگر چائے نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے تو اسی لیے دوستی کو اپنائیں اور بہترین چائے سے جوائے کریں زبردست اب انرجی آگئی میرے اندر دوبارہ سے تو چلتے ہیں ایک اور ریسپی کی طرف اور وہ ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لیے گولاش سوپ یہ گولاش سوپ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر پروٹین بھی ہے اس کے اندر جو ہے نہ فائیور بھی موجود ہے اور اس کے اندر جو ہے نہ کاربوہائیڈر تینوں چیزیں موجود ہیں اور بہت ہی مددار ریسپی ہے ادھر آپ کے پتہ ہے کہ مشلی ہماری جو ہے وہ اس وقت سٹیم ہو رہی ہے ساتھ میں گولاش سوپ کے لیے ہم نے جو گوشت ہے گائے کے گوشت کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کل لیا اس کے بعد اس میں ہم نے پیاز لی لیسن لیا اور اسے ہم نے چڑا دیا پکنے کے لیے جب یہ سوفٹ ہو جائے گوشت جب پک جائے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں اٹ کرنی جس میں کیا کیا چیزیں ہیں حالو ہے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹے ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پیپرے کا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کالی مرچ کو ٹی وی نمک اب ہم شامل کریں گے اس میں پہلے ہم نے گوشت کو پیاس کو اور لیسن کو اچھی طرح سے جو ہے پکا لیا سوفٹ کر لیا گوشت بلکل سوفٹ ہو جانا چاہیے اس کے بعد نمک کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیماتو پیورے بھی شامل کر دیا اس میں ٹھیک ہے اور یہ چلا گیا اب اسے میں مکس کر رہا ہوں اور یہ دیکھ لیں آپ کلر اور گوشت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر یہ دیکھیں گوشت کے پیسز بھی ہم نے اس میں ڈالے تھے یہ بھی گل چکے ہیں پیاز بھی گل چکی ہے تمام چیزیں سوفٹ ہو گئی ہیں اور یہ جو سوپ ہے نا یقین کریں بڑا زبردست اس کو جرمن گولاش سوپ بھی کہتے ہیں اور اس کا نام گولاش سوپ ہے اس لیے کہ اس کے اندر گوش بھی ہیں اس کے اندر سبجیاں بھی ہیں اس کے اندر جو ہے نا میدہ اور جو بٹر ہوتا ہے اس کو ہم وائٹ سوس کی طور پر سمال کریں گے جب اس کے اندر عبال آ جائے گا یہ پک چکا ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم نے اسے دو چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے پکانا ہے ہمارے پر کالر ہے شازیہ مردر حمد فرم کراچی کراچی اسلام علیکم شازیہ مردر حمد فرم کرتا ہے بہتا ہے بچہ جی جی شادیا کیا کہنا چاہیے گی؟ آپ کی مجھے پیٹی ہے؟ آواز آپ کی تھوڑی سی کٹ رہی ہے؟ جی شادیا تھوڑی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں آواز ہمیں ایسا ہی طریقے سے سپوانس کرتی ہے ہاں جی جی میری پیٹی ہے اگر آپ کو پیشاپ کرتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک پیٹی جی چھوٹی ہے اس کی لئے مجھے پیش بتائیے گا اچھوٹی ہے کٹ کٹ چھوٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اس کی لئے کچھ دیکھتی ہے کتنی عمر ہے دونوں کی؟ ایک کی چھ سال ہے چھوٹی کی جس کی تک کم ہے اور ایک جو اس کی دس سال عمر ہے دس سال عمر ہے جو بستر پر پیشاپ کر دیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی آپ ٹی وی کی طرف چلیں انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو جن جی کٹ چھوٹا ہے ان کے لئے جو ہے سنگاڑا ایک پھل ہوتا ہے جو اس موسم میں آتا ہے لیکن یہ خوشک جو ہے آپ کو پنساری کی دکھان میں مل جاتا ہے چھوٹی عمر ہے اس لئے سنگاڑے کا پورٹر بنا ہے اور اس کو چھٹکی بھر جو ہے دودھ میں ڈال کر مکس کر کے دیتے ہیں چھٹکی کا مطلب یہ کہ بڑی سی چھٹکی اک لے لیں اور اس کو دودھ میں ڈالیں جو فیڈر آپ دے رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ مکس کریں اچھی طرح سے فیڈر کے اندر اور پلاہ دیں پتہ بھی نہیں چلے گا بچے کو ٹھیک ہے یہ مستقل آپ ایک تالیس دن کے لئے اس کو کرنا ہے فورٹی ون ڈیز ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں کوئی اس کا سائیڈ افکٹ نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو دس سال کے بچے جو بستر میں پشاپ کرتے ہیں بچے جو پشاپ کر لیتے ہیں وہ ان کے لئے ہے کالا زیرہ کالا زیرہ آپ نے تقریباً ایک کھانے کا چمچہ لیا اور دو کھانے کا چمچہ شہد لیا کالا زیرہ کو آپ نے پیس لیا پیس کے دو کھانے کی چمچہ شہد میں مکس کر کے رکھ دیا اور صبح اور شام اسے انگلی سے بچے کو جیسے چٹاتے ہیں نا اس طرح سے چٹانا ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ چھوڑ جائے گی عادت پشاپ کرنے کی بستر پر ٹھیک ہے کالا زیرہ صرف کالا زیرہ اس کو آپ نے ہلکا طوے پہ سیک لیں سیک کر پیس لیں اور اس کو ایک کھانے کا چمچہ دو کھانے کے چمچہ شہد میں مکس کر کے پیس بنا لیں صبح اور شام اس کو انگلی سے چٹا دیں کسی بھی وہا ٹائم پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا بہت جلدی ہفتے میں ہی انشاءاللہ اس کا ریلٹ آئے گا لیکن اس کو 14 ڈیز تک ضرور جاری رکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے پوزیشن کیا ہے زرہ دیکھتے ہیں فش کی اور آج ایک اور ریسپی جو ہے وہ ہے مطر بھرے پراتھے تو پروٹھے بن رہے ہیں مطر بھرے وہ بھی آپ کیلئے بنائیں گے یہ دیکھیں فش زبردستی سٹیم ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اسے میں یہ کروں گا کہ 10-15 میٹ میں نے اس کو جو ہے سٹیم کر لیا ہے اس کے بعد پھر اسے ہم بیک کریں گے ٹھیک ہے تاکہ کلر بھی اچھا سا آج ہے اس میں ورنہ آپ کو ضرورت نہیں جو ہائی ڈائٹ پر ہیں وہ بیک نہ کریں بلال ہے کراجی سلام علیکم بلال سلام جی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ بلزار بھائی آپ ٹھیک ہیں بلکل الحمدللہ اللہ کلک کلک شکر بلزار بھائی یہ جو آپ نے ابھی پچھلے ویک کیا تھا ایک ہمارے کلچر کے لیے جی مطلب ہماری طرف سے تو آپ کو ہمارے پرستانی کلچر وہ آپ نے ریپلزینٹ کیا اتنے اچھے سے انشاءاللہ آگے بھی کریں گے اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کرنے کی ہم پلان کریں بلکل باقی آپ کی کوکنگ تو لا جواب بھی ہے کیا کہا سکتے ہیں اس وقت تینکیو بلال جی کچھ اور کہنا جائیں گے کوئی فرمائش کریں گے آپ نہیں بس یہ فش آپ بنا رہے ہیں بہت اچھی لگ رہی ہے زبردست مسالے دار اور بہت ہی ٹیسٹی فش ہوتی ہے اکثر فش میں بہت سارے لوگوں کو مسالے کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا جس کی ویسے فش میں مہک رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ جو ہم نے پہلے اس کے ساتھ جو سٹیپس کیے ہیں جیسے کہ لسن لیمو کا رس اور نمک پہلے لگایا بعد میں مسالے لگایا یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے فش کے اندر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بلکل موسم کے ساتھ تو یہ بلکل بہت اچھا ہی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کی فش ایسے بنے گی گھر والے کہیں گے با با مزا آگیا میں مان بے انشاءاللہ انشاءاللہ تینکی بہت شکریہ جی تو یہ ریسیپی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فش کے اندر ہم نے پہلے لسن لیمو کا رس اور نمک پہلے لگا کے چھوڑ دیا دس منٹ کے لیے اس کے بعد مسالہ اس کے اوپر لگایا اور مسالہ بھی آپ نے دیکھا تھوڑی محنت کر کے لگایا ہے مسالہ اس کے اندر کہ اس میں ہم نے جو ہے لال مرچو کا پیسٹ ترہار مرچو کا پیسٹ اور اس کے ساتھ حلدی کا پیسٹ یہ ہے امپورٹنٹ چیز اس میں اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو اجوائن ہیں اور میتی دھانا یہ ہم نے کوٹ کر ڈالا ہے لگایا اس کے اندر تو اس کا فلیور جو ہے نا اسی سے بنتا ہے انشاءاللہ آپ کے نیکس ٹائم آپ کے مسالے میں جو ہے ایک نیا ٹیسٹ اور موضہ آئے گا انشاءاللہ آپ اس کو فرائی کریں سالن بنائیں کچھ بھی بنائیں اس کے اندر مسالوں میں ضرور خیال رکھیں انشاءاللہ مزیدار آپ کی ریسپی تیار ہوگی چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اب میں اس کو کیا کرنے لگا ہوں فش کو فش تقریبا 75% ڈن ہو چکی ہے اور میں اسے اب لا رہا ہوں ٹری پر اور اسے میں کروں گا بیک ٹھیک ہے بیک کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ اس کے اوپر کلر آ جائے گا بہت اچھا سا آپ چاہیں تو ڈائٹ پر اگر ہیں تو میں نے جیسے کہ اس کو بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکلی اسے کھا سکتے ہیں اور ڈیریکلی بیک بھی کر سکتے ہیں بغیر اسٹیم کیے لیکن دونوں چیزیں کرنے میں فائدہ ہی ہے کہ اس میں آپ کو اکثر لوگوں خطرہ ہوتا ہے کہ یار فش کہیں ہماری کچھی تو نہیں رہ گئی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ خطرہ انشاءاللہ آپ کا نہیں رہے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے فش لے لی اور اسے لے آیا میں ٹری پر ٹھیک ہے مسالہ اس پہ ڈال دیا ہم نے اور اب میں اسے کر دوں گا بیک تھوڑے سے اوئل کے ساتھ اوئل تھوڑا اس کے اوپر ہلکا سا لگا دیں ابھی تک میں نے اس میں ایک کترہ بھی اوئل نہیں ڈالا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلکا سا اوئل تک اس پہ رنگت اچھی سی آجائے چلیں چلیں یہ چلا گیا بیک ہونے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اسے کلر آنے تک بیک کرنا ہم نے صرف کلر دینا کھوکسورا کلر اس کے بعد سے ڈش آؤٹ کرنا اور اس کے بعد یہ چلا جائے گا ڈش پر اور مذہدار ڈش ہماری تیار ہو جائے گی یہاں ہم آجاتے اپنے سیکنڈ ریسیپی کے جو گلاچ توپ ہے اس کو جو گاڑا کرنا ہے اس کی طرف اور اس کے لئے ہم نے لینا دو چیزیں ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس ہے بٹر اور اس کے ساتھ ہے میدہ پہلے بٹر میلد جائے میدے اور بٹر کو ہم نے مکس کرنا ہے بلکل یقجیاں کرنے کے بعد اس سوپ میں ڈالنا اس سوپ میں کیا ہوگا کہ یہ سوپ جو ابھی تھوڑا پتلا ہے پانی کی جرح اس کی وجہ سے یہ وائٹ ساؤس جانے کی وائٹ جائے گا اس کے بعد پھر آپ مزیدار اس موسم کے اندر چھوڑی کریکر کے ساتھ انجوائی کریں مزیدار سی چیز تیار ہو جائے گی آج کل بہت زبردس مل رہی ہیں مارکیٹ میں پراؤن کریکر اور چھکن کریکر اس ٹائپ چیزیں موجود ہوتی جس آپ سوپ کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں آپ کچھ بنانا تو دبل اوٹی کے پیسز چھوٹے چھوٹے اور اسے آپ فرائی کرلیں یا سیک لیں اور اسے کورٹون کو سوپ اپنے گھر پر بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بٹر میلٹ ہو گیا اس میں میں نے ڈال دیا میدہ ٹھیک ہے اور اسے ہم دونوں کو بٹر کو اور میدے کو بھون لیں گے ساتھ ساتھ یہ دے گے جب تک یہ اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائے جب تک آپ نے کسی ختم ہو جانی چاہیے میدے کے ساتھ یہ مکس ہو کر یہ دیکھیں ببل آنا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر یہ دیکھیں پورے پین کو خالی کر دیا اس نے وائٹ وائٹ ہوتا جو ختم ہو گیا اس کا اور اب صرف بٹر اور میدہ دونوں مکس ہو چکے پھر بھی جب مکس ہونے کے بعد بھی آپ نے تھوڑی دے تک اس کو تبوے پہ رہنے دینا ہے پین میں ٹھیک ہے تاکہ یہ بلکل اس کا کچھا پن دور ہو جائے میں دے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے شامل کر دینا ہے سوپ میں ٹھیک ہے جی یہ سوپ میں چلا گیا اسے ہم مکس کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتی ملاش سوپ اجزہ گائے کا گوش تین سو گرام پیاس دو سے تین اداد آلو دو سے تین اداد لیسن چار سے پانچ جوے ٹمیٹو پیورے ایک کپ پپریکا پاوڈر دو کھانے کے چمچے کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ میدہ دو سے تین کھانے کے چمچے مکھن چاہ کھانے کے چمچے پارسلے یا ہرا دھنیا آتی گھٹی نمک ہسپ زائقہ تلقیب بیف کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیں اب ایک پتیلے میں بیف کے پیسز لہسن اور پیاس کے ساتھ گلنے کے لئے چھوڑ دیں جب گوش گل جائے تو اس میں آلو کے چھوٹے کیوبز کر کے شامل کریں اور ٹومیٹو پیورے پپریکا پاوڈر نمک کالی مرچ اور ہسپ ضرورت پانی شامل کر کے آلو گلنے تک پکائیں جب آلو گلنے کے قریب آ جائیں تو اس میں ہسپ ضرورت پانی شامل کر کے اتنا پکائیں کہ بوائل آ جائیں اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں اور پارسلے یا ہرہ دھنیا سے گارنش کر کے سرف کریں بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست فش ہماری تیار ہوئی ہے مسالے دار اور ساتھ میں گولاش سوپ دوہ دار یعنی دونوں ریسپی جو ہیں ایسی ہیں یقین کریں اس کو فش کو آپ بنائیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا مسالے وہی ڈالیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں انشاءاللہ وہی فلیور آئے گا اور اس میں مہک نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی اگر آپ نے شروع میں لیمو کا رس نمک اور لیسن کا پیس لگا کر دس پندرہ میں ٹھکی لے چھوڑ دیا فش کو اس کے بعد سارے مسالے لگائیں اور اس کو فرائی کریں بیک کریں اسٹیم کریں جیسے بھی آپ چاہیں اس کو بنا کر کھائیں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ سوپ تو لازمی رکھیں اور یہ جو سوپ ہے یہ کافی اچھا خاصا ہیوی سوپ ہے اب آپ کو چاول لوٹی کی ضرورت نہیں ہے خوب ڈائٹ کریں اپنا وزن کم کریں اور چاول لوٹی سے آپ کو بتائیے یہ وزن بڑھتا ہے لیکن پھر بھی ہم دیسی لوگ ہیں تو مزہدار پراتھے شرادے نہ ہو تو مزہ نہیں آتا آج میں آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں بہت ہی مزدار مطر کے پراتھے مطر بھرے پراتھے جو ہے گھر پر مزہدار چیزیں تیار کر سکتے ہیں مطر ہیں تازے اور اس کو میں نے ہلکا سا بوائل کیا ہلکا سا گرم پانی میں دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بوائل کر لیں اس لیے کہ یہ اگر صوفت ہو جائے تو مزہدار نہیں بنے گا تھوڑا کڑک رہنا چاہیے اس میں آپ نے ایسے دو چاہے کے چمچے جو ہے لال میرس کو ٹی وی ڈال لی ٹھیک ہے ساری چیزیں کو ٹی وی اور نمک جو ہے اس میں آپ نے ہلکا سا پیسا وی ڈال لیا ہاتھ سے اس کے بعد اسے آپ نے کر دیا مکس بہت آسان اکسل لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مطر کے پڑاٹھے کتنی مشکل چیز ہوگی گھر پہ چوپر ہر انسان کے ہوتا ہے بہت ہلکا سا آپ نے موٹا موٹا پیس بہت زیادہ باریک موٹا موٹا سا پیس لیں تو اس کا فلیور مزدار سا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسے آپ نے کیا مکس اچھی طرح اب اسے آپ نے ریش آؤٹ کیا ٹھیک ہے اور اسی میں سے اسے آپ نے اس کی مشین کو الگ کر لیا اور اسے آپ نے ٹیالے میں نکال لیا موسیقی اور یہ دیکھیں کتنا ڈرائی ہے خوش خوش سا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں چپک نہیں ہونی چاہیے اور مسالے تھوڑے سے اگر اچھی طرح سے مکھ نہیں ہوئے ہیں تو اسے آپ نے گیا جانا اس اس میں آپ نے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے مکھ بھی کل لیں اس میں تھوڑے سے ٹوٹے وے مٹا رہے ہیں تھوڑے سے جو ہے کسلے وے مٹا رہے ہیں اسے طرح ڈرائی ڈرائی سے رہنے چاہیے کسٹ نہیں یعنی لیزدار نہیں چاہیے پیسٹ جب جا کے پراتھا مزیدار تیار ہوگا ٹھیک ہے اب آجاتے پرودے کی طرف اور ہمارے پاس کالر ہیں جمیل فروم لاہور سلام علیکم جمیل ہلو سلام علیکم وعلیکم مزیدار سلام علیکم بلکو ٹک ٹاک علم دلیل آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا پروم چل رہا ہے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ چار و پانچے اسٹریشن سے دیکھا ہے پروم آپ کا اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی مجھے پتہ کرنا سا میرا پوتا جی تو اس کے چار ماہ کا پوتا اس کے نا تھوکے بڑی آتی ہیں موز سے ریشا بھی ہے ریشا زاہر نکل نہیں رہا لیکن تھوکے ہوتی ہیں چاٹو کچھا کروائے چھا ٹھیک ہے بلکل چار ماہ کا بچہ ٹھیک ہے اس کو چاہیے میتھی جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں میتھی سکھی میتھی جی نہیں سابت میتھی میتھی دانا میتھی دانا اس کو بوائل کر لیں بوائل کر لیں ٹھیک ہے ایک چاہ کا جمچہ تقریباً آدھا کپ پانی میں ڈال کر اس کو بوائل کر لیں ٹھیک ہے بوائل کرنے کے بعد اس کا پانی نکال لیں اور میتھی زائیہ کر لیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا آئل ملا لیں زیتون کا تیل زیتون کا تیل اور اس کو سینے پر انشاءاللہ مالش کریں بلکہ پورے بوائل کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ صحیح جائے گی یہ تقریباً ایک دن چھوڑ کر ایک دن کریں تقریباً پندرہ دن تک یعنی چودہ دن تک کے لیے کریں انشاءاللہ سارے مسئلح حال ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور سینے میں اگر کوئی بوجھ ہے بلغم ہے وہ ساری چیزیں نکل آئیں گی بھار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ایک اور میں سے پوچھنا تھا میرا بیٹا اس کے کان میں کان اس کے اکثر بند رہتے ہیں شور ہوتا ہے بڑا شور بڑے ٹاکٹروں سے علاج کروائے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی نفس اندر کانوں کے دماعت میں کوئی نفس بہت اٹھے دو چار دن آتے ہیں اس کے بعد علاج بھی کافی کروائے آج ہمیں پیسے علاج کروائے بہتر ہے آپ کی نظر میں کیا کڑوے بادام کا تیل چند دو تین کٹرے کان میں ڈالے دو تین کٹرے دوسرے کان میں ڈالے انشاءاللہ اس بہتر ہو جائے گا فوراں کڑوے بادام کا تیل ٹھیک ہے میٹھے بادام کا نہیں کڑوے بادام کا تیل کسی بھی پنساری کی دکان میں جائیں گے آپ ان سے کہیں کڑوے بادام کا تیل دے ٹھیک ہے وہ دونوں کانوں میں دو تین تین کٹرے کانوں میں ڈالے کوئی ہائی تو نہیں کچھ نہیں ڈالا جاتا کانوں میں لسن کو پکا کر بھی آئیل کے اندر اس کو بھی لیکن یہ کڑوے بادام کا تیل چند کٹرے ایک کان میں چند کٹرے دوسرے کانوں میں دو تین کٹرے بہت ہوتے ہیں اچھ اس کو روزانہ ڈالیں ہفتے بار تک لئے دو تین دن میں آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ڈی نادرین یہاں ہمارے پاس جو ہے پراٹا چلیں ایک آدھ آپ کے سامنے بناتے ہیں ٹائم کم ہوگا پھر دیر نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ نے دو روڑیاں ایک جیسی بنانی ہے اس کے بعد اس کے اندر فلنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کم بیسیکلی اس لیے مجھے درہ فکر ہوتی ہے جلدی جلدی اس کو بنانے کی ایک دیکھ لیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر دوسرا آپ خود بخود ہی گھر پر تیار کر پائیں گے گول گول سے اچھے سے جینا آپ نے پیڑے تیار کر لیا ٹھیک ہے اور اسے آپ نے بیل لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں فلنگ کی گھی کے ساتھ یا آئل کے ساتھ اسے آپ نے تیار کر کے اور مددار پراتو کی ساتھ انجوائے کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو جو مٹر ہیں اس کے پراتے اس وقت سیدن میں مٹر ہیں بہت ہی خوبصورت مٹر آئے ہیں میں مارکیٹ کے اندر بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے ہیں ان کو آپ یہ لنج باکس میں بنا کر اس میں میں ایک آئیڈیا اور دے دیتا ہوں کہ اس میں آپ تھوڑا سا بچوں کو راغب کرنے کے لیے اس طرف اس میں آپ تھوڑا چیز ایڈ کر دیں تو وہ بچے اس کو پیزا پراتا سمجھ کر کھا لیں گی کسی نہ کسی نہ بچوں کو اپنے خورات پھلانی ہے اس کے لیے تھوڑا تھوڑا سا آئیڈیا ضرور شیئر کریں ابھی آج کل چھوٹیاں ہیں پھر سکول کھل جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہم آپ پر کالر ہیں فرزانہ کراچی اسلام علیکم فرزانہ جی والیکم اسلام گلزار بھائی جی فرزانہ جی وہ ابھی بجے آپ سے وہ پوچھنا تھا آپ کسی کا پال آئی تھی تو آپ بتا رہے تھے نا آپ ویٹ لاؤس کرنے کا طریقہ جو زیرہ ساپ اور ساڈ کا وہ پیلا کب ہے صبح نہار مو اور پینے کے بعد آدھے گھنٹے تک کھانا نہیں کھانا ہے اور رات کو سوتے وقت دو ٹائم شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین تو یہ ضرور اپلائے کریں اور بہت آسان اور اچھا طریقہ ہے یہ اس سے آپ کے باڈی پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا ورنہ لوگ اکثر جلدی والا کام کرتے ہیں وہ بہت نقصان دے ہم نے یہ دو روٹیاں بیل لی اور اس کے اندر ہم نے اسے برابر برابر میں تک لیا یہ دیکھیں اس کو پہلے یہ دیکھیں کہ کتنا ڈرائی ہے یہ دیکھیں بلکل آرام سے بکھر رہا ہے اس کا یہ بار بار اس لیے دکھا رہا ہوں آپ کو میں کہ اسے آپ نے اسی طرح بنانا ہے اس سے زیادہ گیلا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو گیلا ہو جائے تو ایک آٹ ٹیبل سپون اس میں آپ بریکٹ کرم بھائٹ والا وہ دالتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا اب آپ نے کیا کیا کہ یہ روٹی دوسری والی اس کے اپر اکڑ دی اور اس کے اندر جو ائر ہے اسے نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو پہلے آپ نے دبایا اچھی طرح اس کی ائر جو ہے وہ اچھی طرح نکل گئی ٹھیک ہے اب اس کے کنارے بند کرنا چاہتے ہیں بند کر لیں اسی طرح بنانا چاہتے ہیں تو سائیڈوں پر آپ اس میں جو گرم پانی اور کان فلور یا میدے کا ایک لیز بنا لیں سائیڈوں پر لگائیں بند کریں اور فرائے کر لیں یا پھر میری طرح اس کے کنارے بنانا چاہتے ہیں تو پھر کنارے بنا لیں ٹھیک ہے یہ بھی ذرا دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں آنکھوں کو ٹھیک ہے اس طرح بنا کر کنارے اور اس کے بعد سے کر لیں گے فرائے ٹھیک ہے جب تک میں اس کے کنارے بنا رہا ہوں فرائے کر رہا ہوں ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا تھا بریک اور پھر واپتا مطر بھرے پر آٹھے اجزہ نیدہ دو کپ سفید آٹا ایک کپ مطر پویل تین سو گران لال مرچ کٹی ہوئی دو کھانے کی چمچے سفید سیرہ بھونا اور کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ ساپو دھلیاں بھونا اور کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ گی چار سے چھے کھانے کی چمچے تیل تلنے کے لیے نوک حسبیزائی کا تلکیب مطر کو بوائل کر کے چھان لیں چاپر میں بوائل مطر لال مرچ کالی مرچ سفید سیرہ ساپو دھنیا شامل کر کے پیسٹ پنا لیں ایک مکسنگ بور میں میدہ اور آٹھا شامل کر لیں اب اس میں مطر کا پیسٹ گھی نمک ڈال کر مکس کریں اور گوند لیں اور کچھ دیر چھوڑ دیں اب اس کے پیڑے بنا لیں اب ہلکا سا گھی لگا کر لمبا بیل لیں اور اسے گوند بل دے کر دوبارہ پیڑا بنا کر رکھ دیں اور اس کی دو روٹیاں بیل لیں ایک روٹی پر آمیزہ رکھیں اور دوسری روٹی کو اوپر سے رکھ کر بند کر لیں تاوے پر گھی لگا کر تیار کر لیں مطر بھرے پراتھے تیار ہیں مطر بھرے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مہزار چیزیں تیار ہو گئی ہیں اور اندر سے آپ کو پراتھے کے اندر ابھی ہمیں دکھاتے ہیں آپ کو ہرا ہرا سا جو مطر جھاکتا وہ نظر آرہا ہے تو منور پراتھے کے اندر دکھائیں کیسے مطر جو ہے تو یہ جو ہے مطر بھرے پراتھے بس آپ کھائیں اور مزے کریں انجوائے کریں ٹھیک ہے جی اس موسم کے اندر پکوڑے بھی اچھے لگتے ہیں اور اس وقت مطر بھرے پراتھے جو ہے نا وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور اس ٹائپ کے کھانے جو ہے نا اسی حساب سے میں نے آج سوپ بھی بنایا گلاچ سوپ اور ساتھ میں فش جو ہے وہ بھی تیار کی ہے بارش کا موسم ہو اس ٹائپ کے کھانے جو ہے نا وہ بہت ہی مزار اس کے ساتھ پکوڑے ہوں تو کیا بات ہے پکوڑے بھی سمپل سے ہیں سارے مسالے لے لیں ہرہ مسالہ ہری مرچیں جو ہے نا ہرہ دنیا پیاز اور یہ جو ہے نا نمک ڈال کر اس کو اچھی طرح مسلے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا کھوٹی بھی مرچ ڈالیں اور زیرہ ڈالیں اور اس کے بعد بیسن ڈال کر اس کو مکس کریں اچھی طرح سے پیاز تھوڑی ہی زیادہ رکھیں اور اس کو مسالہ بہت ضروری ہے پیاز کو ہری مرچوں کو اور ہرہ دنیا کو نمک کوٹی اس سے کیا اوگس کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد بیسن ڈالیں اس کو پانی میں گولیں پکوڑے بنائیں اور انجوائے کریں مددہ چٹنی کے ساتھ تو اس وقت موسم بہت اچھا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو جاتے جاتے آپ کو بہت ہی زبدس میں نے انفرمیشن دی تھی مچھلی کے بارے میں مچھلی خوب کھائیں اس لیے کہ دوسرے میٹ سے بہتر ہے کہ آپ مچھلی کا استعمال کریں بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اس کے نگٹس بنائیں آگے بھی چل کر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کے نگٹس جو ہے وہ بنانا سکھاؤں گا اس کے کباب بنانا سکھاؤں گا تاکہ جب بچے کھائیں ان کو پتا بھی نہ چلے گی اس کے اندر بیسکلی فش ہے کیا ہے اس لیے کہ اس کے سمیل کو دور کرنے کا طریقہ کار اور اس کے فلیور کو چینج کرنے کا طریقہ کار یہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے یہ سارے سیکرٹ چیزیں جو ہوتلز وغیرہ کے اندر ہم کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو سکھائیں گے تاکہ آپ جس طرح سے ہم نے آپ کو سوس بنانا سکھایا ڈیمی گروز سوس اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ہوتلز میں کرتے ہیں تاکہ اس کا فلیور چینج ہو جائے تو اس طرح سے کباب وغیرہ بنائیں بچوں کو برگر کے اندر رکھ کر دیں اور انشاءاللہ انجوائے کریں تو پاکستان کی تمام چائے جس کے اندر دوست استعمال ہوتی ہے اس کے جگہ پر آپ دوستی استعمال کریں گے تو اس کا فلیور اور اس کا ٹیسٹ کو دس گناہ زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو دوستی انجوائے کریں اور چلتے ہیں خدا حافظ کی طرف چلتے ہیں حجاز چاہیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ با بائے شاو موسیقی